بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع تفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل الرحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں انسان کو زندگی ایک مہمان کی طرح گزارنے چاہیے نہ زندگی ٹھہرتی ہے نہ مہمان ٹھہرتا ہے زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے ہر مہمان نے بھی چلے جانا ہے تو زندگی بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے ایک مہمان کی طرح ہے جس نے ایک نہ ایک دن واپس چلے جانا ہے تو زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا امام الانبیاء علیہ السلام نے زندگی گزار کر دکھائی آپ دنیا میں ہوں تو ہر کوئی آپ کو اچھے لفاظ میں یاد کر رہا ہو آپ چلے بھی جائیں تو ماضی میں بھی آپ کو اچھے لفاظ میں یاد کیا جائیں وہ کب ہوگا جب آپ زندگی اچھی طرح گزاریں گے تو تابع ہوگا اچھے ہلا کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزاریں جس طرح دیکھئے اسلام کی بقا کی خاطر خواتین نے اپنے اولادیں پیش کی یہاں تک کہ خود بھی میدانوں میں آ کر انہوں نے اپنے جانوں کے بھی نظرانے پیش کر دی کل کشمیر کے لیے بھی لوگوں نے دعائیں بھی کی رونا دونا بھی کیا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا وہاں تو سالہ سال سے بیچاری وہ شہید ہو رہی ہیں خواتین کی ماں و بینوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں نوجوانوں کو شہید کر کے ان کی نسلوں کو ہی ختم کیا جا رہا ہے مگر ہم مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں فلسطین میں غزہ کی بٹی پر دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے تو جب ہم زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے جو رستہ ہمیں دیا اس پر چلیں گے تو بات تب بنے گی یاد رکھیں سخابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دین اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام کی شعبت نے اور آپ کے بتائے وے رستے پر چل کر اس دنیا کے اندر ہی انہوں نے مقام اور مرتبہ بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عمر تو وہ تھا کہ جس سے اونٹوں کی کتاریں سیدھی نہیں ہوتی تھی اونٹی سیدھے نہیں جلتے تھے جب اللہ کے معبوب علیہ السلام کی غلامی میں آئے آپ سے درس لیے آپ سے سیکھا پھر لاکھوں مربع میل کی زمین اور اکیلہ حضرت عمر فاروق اکمران ہے سوچ کیا ہے اگر نہر فراد کے کنار بکری کا بچہ بھی پیاسہ بکھا مر گیا تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا وہ وقت کے اکمران ہو کر راتوں کو چکر لگا رہے ہیں جب اچھی نسل کی بنیاد رکھی جاتی ہے اچھی نسل ہوتی ہے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں اولاد اچھی ہوتے ہیں تو بھر بھی اچھا ملتا ہے آج ہم لوگ سب کچھ بھول بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ عادت مبارک تھے آپ پراتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے کہ عوام کو کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے اسی طرح آپ ایک رات کو بیس بدل کر چکر لگا رہے ہیں تو ایک گھر سے آواز آئی جو آج کل ہم سب کا معاملہ ہے اکثر ہم آپ سے یہی ارز کرتے ہیں کہ خود بھی سور جائیں اپنی اولادوں کو بچپن سے اس طرف لگا دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزریں اندر سے آواز آ رہی ہے ماں اور بیٹی کی ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بکری کا دودھ دھو لیا بیٹی کہتی ہے دھو لیا مگر دودھ آج کم ہے تو لینے والے بھی تو آئیں گے دودھ تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ آج دودھ میں پانی ڈال دو غور کیجئے گا اس بات پر آج ہر اگر ہی پانی ڈال رہا ہے زندگیوں میں بھی اور دودھ میں بھی یہ آنے والے جو آپ کی نسل ہے یہ بھی تو ایک دودھ کی طرح ہی ہے آپ اسے حلال کھرا رہے ہیں یا حرام کون سا خون ان کے اندر پیدا کر رہی ہے تو ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے اجھ پانی ڈال لو مگر بیٹی نے آگے سے کہا کہ ماں پانی تو نہیں ڈال لی حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہوا ہے ملاوٹ نہیں کرنی دو نمری نہیں کرنی بیٹی نے آگے سے کہا تو ماں کے نری کون سا عمر دیکھ رہا ہے اب مزے کی بات دیکھئے حضرت عمر فاروق درغازے پر کھڑے سن رہے ہیں گفتگو ماں اور بیٹی کی یہ بھی وقت کے حکمران تھی بیٹی نے کہا اگر عمر فاروق حلیفہ نہیں سنے تو ماں ان کا رب تو دیکھ رہا ہے ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہ کوئی اس بیٹی کی بات بہت ہی اچھی لگے اس کی سوچ کتنی صاف ہے اور کتنا خوف ہے اس کے دل میں آپ اس گھر کے نشانے راکت چلے گے واپس صبح صبحرے آپ نے اس گھر والوں کو پیغام بیجا کہ اس ماں اور بیٹی کو لے آؤ دیکھا تو بیٹی ان کی جوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اسی نوجوان لڑکی سے کر دیا اور پھر جانتے ہیں جب نسل ایسی ہوگی سوچ ایسی ہوگی انہیں کی نسل سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ پوتے ہیں جب ایک لڑکی کی نیت اچھی تھی صاف ستری تھی خوفِ خدا دل میں تھا دینِ اسلام پر چلنے وعدی تھی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے تو وقت کے خلیفہ نے اسے اپنے بہو بنا لیا کہ یہ اچھی اور نیک نسل دیار کرے گی تو پھر دیکھئے پھر ان کی عردت عمر بن عبدالعزیز آپ وقت کے اکمران بنے اور ایسی اکمرانی کی کہ خلیفہ کی یاد تازہ کر دیں تو نسلوں کو آپ نے خود تیار کرنا ہے دینِ اسلام پر لگائے ان کے دلوں کے اندر یہ مخبت اگر آپ بھی ڈالیں آپ کی بھی نسلیں ہماری بھی نسلیں اگر ایسی ہو جائیں ملاوٹ سے پاک رہنے والی منافقت سے پاک رہنے والی مخبتیں بانٹنے والی بات تو صرف اتنی سی ہوتی ہے تو دیکھئے پھر آگے نسلیں بھی سور جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولا سکھائیں جھوٹ سے انہیں نفرت دلوار بتائیں جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور سچ بولنے کے کیا فائدے ہوتی ہیں حلال کھائیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے حرام کھائیں تو کیا نقصان ہوتا ہے اچھے اخلاق اور اچھا کردار انہیں دیں جب اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہوگا تو بات تب بنے گی برنہ اچھا اخلاق کردار نہ ہو تو بڑے بڑے عدوں پر بھی بیٹھ کر انسان بے غیرتی سے باز نہیں آتا بے حیائی سے باز نہیں آتا عودہ بے شک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو عورت ہو کر عورت کی عزت نہیں کرے گی عودہ بڑا مل گیا چار سیاسیوں کی راتیں اسے مل گئی سیدھی سی جو بات ہے تو وہ دوسری عورت جو ایک سکول کی ہیڈ ماسٹر عام بھی نہیں ہے اور ایک شہید کی بیٹی ہے اور ایک حافظہ ماں کی بیٹی ہے اس کو ایک دو ٹکے کی دو ٹکے کا عودہ رکھنے والی عورت نہ زیبہ لفاظ استعمال کرتی ہے اس کے لیے جو ایک سکول کے اندر نئی نسل کو تیار کر رہی ہے اور عام بھی نہیں ہیڈ ماسٹر ہے شہید کی بیٹی ہے حافظہ ماں ہے اس کی تو اس کو ڈی سی او کا عودہ رکھنے والی ایسے گندے لفاظ سے اسے پورے سٹاف کے سامنے پورے سکول کے بچوں کے سامنے اب جو ہیڈ ماسٹر ہے سکولوں کے واشروم صاف کرنا اس کی ڈیوٹیاں تو نہیں ہیں اس کی تو جو ڈیوٹی ہے اس نے وحی کرنا ہے سکول کا ڈسیپلن ہر ایک چیز اچھی جا رہی ہے صرف واشروم اس کے لیے تو سی پر رکھو بھائی اور یہ حکومتوں کا کام ہے وہاں کے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے ہیڈ ماسٹر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ جا کر سکول کے واشروم بھی صاف کرے وہ بھی عورت یہ بھی عورت صرف عودہ ملا آئینے میں انسان کو اپنا ہی چیرہ نظر آتا ہے جو دوسرے کیلئے لفاظ استعمال کر دے حقیقت میں انسان خود ویسا ہوتا ہے اس لیے سے دوسرا نظر آتا ہے تو اچھی نسل کی آپ پروان چڑھائیں اور یاد رکھئے زندگی میں اگر ایسا موقع ملے ہماری مہو بینوں کو تو جو بھی آپ کے پاس آئے اس کو سبق سکھا کر بیجیں عزت کے اوپر کسی کو کمپرومائز نہیں کرنا یہ نوکریاں دو ٹکے کی جاتی ہیں تو جانے دیں مگر آنے والی کو ایسا سبق سکھا کر بیجیں کہ اس کی آنے والی ساتھ نسلیں بھی یاد رکھیں کوئی مرد کی بچی آگے سے ٹکری تھی مجھے بھی یہاں اپنی نوکریاں بچانے کے لیے بس اپنی عزتوں کو دعو پر لگا دیتی ہے تو جب آپ اچھی نسل کی پروان چڑھائیں گے اچھی نسل کو پروان چڑھائیں گے تو پھر ایسے الفاظ آپ کو سننے میں کبھی نہیں ملیں گے کسی عورت کو عورت کی زبان سے ایسے گندے الفاظ سننے کو نہیں ملیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھے اخلاق عطا فرمائے اچھی نسل پروان چڑھانے کی سب ماں بہنوں کو توفیق عطا فرمائے اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی